اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں یا پھر آپ کی ہیلپ کریں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ عمل کریں ہم آپ کے لئے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیاری آحادیث کی طرف چلتے ہیں اور امید کرتے ہوں کہ آپ کو احادیثیں جو ہیں الحمدللہ پسند بھی آتی ہوں تو آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں میں بھی احادیثوں کو پنچایا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لئے آتا ہے خوب دھیان لگا کے خطبہ سنتا ہے خطبے کے دوران خموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے جو آگے آنے والا جمعہ ہے اس کے گناہوں کو اللہ باپ جو ہم سے ہے معاف کر دیتے ہیں جس شخص نے مطلب کہ خطبہ سنا اور جیسا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے زمانے میں مٹی کے اوپر نماز پڑھی جاتی تھی مسجدیں اتنی کچھی ہوتی تھی لوگ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں وہاں پر کنکری ہوتی تھی تو ایک سے لوگ ہاتھوں میں کنکری لے کے تو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں خطبے کے دوران چیزوں سے کالین سے دھاگوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں چٹائی سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کپڑے ویرہ سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں آج کل تو بہت زیادہ ٹرنڈ بن گیا ہے نا موبائلوں سے کھیلنے کا بھی تو اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو فضول کام جو ہے اس طرح کا کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے جمعے کا جو سواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھا کریں اللہ پاک دیکھے اگر خطبہ سنتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں خموشی اختیار کرتے ہیں اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے ہیں تو یقین مانیں اس کا سواب دگنا جگنا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس چیز کو دیکھ کرنا دیکھیں اگر آج آپ اچھے طریقے سے نماز پڑھیں گے جمعہ کی کوئی بھی نماز خموشی سے ازان کے وقت خموشی اختیار کریں گے تو آپ کی جو نسل ہوتی ہے تو وہ بھی بالکل سیم آپ کی طرح ہوتی ہے اگر آپ شورم بجائیں گے ان چیزوں کا احترام نہیں کریں گے تو ان کو بھی کوئی نہیں پتا لگنا وہ بھی آپ سے بڑھ گئی ہوں گے ٹھیک ہے تو آج کی وظیفے کی طرح چلتے ہیں بہت پیارا وظیفہ ہے بہت لاجوہ آپ کی بہت سادہ فرمایش پر یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے آج جن میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں آیت کریمے کا لا الہ الا انتہ سبحانہ گا انی کنتو میرا ظالمین ٹھیک ہے اکتالیس مرچیں اکتالیس مرچیں آپ نے لینی ہے کالی کالی مرچیں آپ کو بتایا چھوٹی مرچ ہوتی ہے کالی آپ نے اس ان اکتالیس مرچوں کے اوپر ایک مرتبہ آپ نے جو انسا ہے پڑھنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانہ گا انی کنتو میرا ظالمین اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ ہمہ قلب اللہ ہمہ قلب فلا بن فلا آلہ فلا بن فلا اب جہاں پہ فلا بن فلا ہے وہاں پہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اللہ خوب فلا بن فلا تو جہاں پہ پھر فلا بن فلا ہے پہلی دفعہ آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام ہے دوسری دفعہ جب فلا بن فلا میں نے بولا ہے اس کی جگہ اپنا جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لیجئے گا اور ساتھ میں لکھتی جائے گا محبت تکل بھی محبت تکل بھی بے قرار شد محبت قلبی بے قرار شد ایک دفعہ پھر سن لیں لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنتو من الظالمی اس کے بعد آپ پڑھیں گے اللہمہ قلبی فلا بن فلا علا خوب فلا بن فلا محبت قلبی بے قرار شد ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پڑھنا ہے اور پھر آپ نے جب ایک دفعہ پڑھ لوگے کالی میرچ کو آگ میں ڈال دیجئے گا جب دوسری دفعہ پڑھو گے تو اب دوسری دفعہ بھی آگ میں ڈال دیجئے گا یقین مانے جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اتنا بے قرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے یہ بہت پیارا وظیفہ ہے اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیا ہے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے اس وظیفے میں لوگوں کی مدد ہوئی ہے الحمدللہ یہ ضرور کیجئے گا ایک ہی دن کا یہ وظیفہ ہے اگر آپ مرچیں جلا نہیں سکتے ایک دم سے ایک ایک کر کے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پڑھائی کر لیں اکٹھی کسی جگہ جا کے تو آپ اس کو جلا دیں ساری مرچوں کو اکٹھا جلا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور یہ اپنی جو شرعہ کے لحاظ سے جو انسا ہے اس کا خیال دکھئے گا غلط استعمال نہ کیجئے گا نیا بیوی بھی کر سکتے ہیں اور جن کو جھگڑا پریشانی اس طرح کا مسئلہ وہ بھی لوگ کر سکتے ہیں جن کو رشتوں کے بندیش ہو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں جب کسی کو مسخر کرنا ہو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں لیکن اجازت ضروری ہے ہر عمل میں آپ کی مہربانیوں کی اجازت لے کے عمل کیا کر اجازت اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم تمہارے بہن بھائیوں ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پری پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندیش کا ہے جادو صفی علم کالائی علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وظائف کر لیں آپ ایک ہزار عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہے وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ مائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہنیں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ بہت زیادہ